اگر یہ نظام انصاف کا آگ ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کی ہے کہ جب آپ سے بے انصافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آج ہمیں حساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہو رہی ہوگی آج جو سب سے ضروری چیز ہے کہ کراس اگزیمنیشن جن وٹنسز نے توشا خانہ اور سائیفر کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں اب وقت آگیا تھا کہ عمران خان کے لائز اور شاہ محمود کے دونوں کے لیے جو لائز ہیں وہ ان کی کراس اگزیمنیشن کریں اور جو شاہ محمود اور عمران خان ہیں وہ انتظار کر رہے تھے جب کراس اگزیمنیشن ہوگا تو اس میں سچ تو بالکل بظاہر ریکارڈ پر چلا جائے گا اب جیسے ہی وقت آیا سچ بول سچ ظاہر ہونے کا تو انہوں نے کورٹ کی طرف سے دو پروسیکیوشنی کے دو لڑکے ادھر سے اٹھا کے ادھر کھڑے کر دیئے ان کو سوال بتا دیئے اور پانچ پانچ منٹ اتنا اتنا ضروری کیس ہے جس کی وجہ سے یہ جیل میں بیٹھے ہوئے وہ پانچ پانچ منٹ میں ان کی کراس اگزیمنیشن ہو کر ان کو فارغ کر رہے ہیں ابھی بھی ابھی بھی چل رہے ہیں اور لگتا یہ کہ جو میرے خیال میں نجم سیٹی نے ایک تھوڑا سا اشپینٹ کشاف کیا تھا کہ پانچ تاریخ تک ان کو سزا سزا دی جائے گی میرے چال میں انہوں نے سوچا کہ نجم سیٹی کا بتایا جائے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے وہ شاید کل اور پرسوں کے اندر دو دن کے اندر ہی ہمیں بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے اور ہم یہ سوچ رہے تھے پاکستان میں اگر یہ نظام انصاف کا آگ ہم نے تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ سے دین صافی ہوتی ہے اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اور آج ہمیں حساس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے